اور انگباز سے آئے ہوئے ہمارے کورپریٹرز ایوب جاگردار صاحب اکاس ہرکے صاحب بجاپور کے ہمارے بزرگوں نوجوانوں ساتھیوں ابھی ابھی جتندر بھائی نے اپنے بھاشن کے اندر یہ بتایا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر میں جیت کر آیا تو موڈی کا سمرتھن کروں گا اور میں جیت کے آ رہا ہوں موڈی کو ستہ میں کبھی آنے دیں گے نہیں ہمارا اگر مگر کا بات نہیں ہے جتندر بھائی ہم جیت رہے ہیں انشاءاللہ یہ پہلی مرتبہ ہوگا آج کی جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین اور ونچت بہجان آگھاڑی کے نام کے اوپر یہ جو الیکشن لڑا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کو اس بات کی حیرانی ہے بڑے پریشان ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مہارا شاہ کے اندر جتنے بھی ونچت گھٹک ہے جتنے بھی ایسے سماج جنہیں پچھلے ستر سالوں تک محض استعمال کیا گیا راجنیتی کے طور میں جب بھی پانچ سال کے بعد الیکشن آتا آپ کے پاس آتے اور آپ کو صرف یہی کہا جاتا کہ ہمیں وورڈ دو آپ وورڈ دیتے صرف یہی کرتے آیا ہے ہم لیکن نہ ہمارا کبھی عامدار بنا نہ کبھی خاصدار بنا ایسے کئی سماج ہے جیسے دھنگا سماج کے بارے میں جتنے بھائی نے بتایا کہ آج تک انہیں لوگ سبھا کا ٹکٹ ہی نہیں دیا گیا لیکن ماننیہ بارہ صاحب امبیٹکر جی نے ونچت بہجانہ گھاڑی بنائی اور پہلے ہی سال سات کینڈیڈیڈ دھنگر سماج کے لوگ سبھا کے اندر دیئے گئے ہیں ان کے اندر بھی یہ وشواس پیدا کیا گیا ہے کہ ہاں ہم بھی چناؤ لڑ سکتے ہیں اور چناؤ جیت سکتے ہیں مجلس محض ایک سیٹ لڑ رہی ہے لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج جتنا مجلس کو چانے والے ہمارے مسلمان نوجوان ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اتنی ہی طاقت کے ساتھ ہمارے دوید بھائی بھی کھڑے ہوئے ہیں دھنگر بھائی بھی کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ تیہ کر لیا ہے انہوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہمیں آدیش آیا ہے بارہ صاحب امبیٹکر جی کے ذریعے کہ ہمیں کینڈیڈیٹ نہیں دیکھنا ہے بارہ صاحب نے آدیش دیا ہے امتیاز جلیل میں میرا ووٹ صرف امتیاز جلیل کو میں دینے والا ہوں اور ووٹ آپ کا ملے گا میں آمدار سے خاصدار تو انشاءاللہ ہو جاؤں گا لیکن اگر اس کی صحیح طاقت اگر کسی کو ملے گی تو وہ بیریسٹر اسد الدین عویسی صاحب کو اور بارہ صاحب امبیٹ کر صاحب کو ملے گی اور یہی کرنا ہے ہمیں آج ہمیں اسد الدین عویسی صاحب اور امبیٹ کر صاحب کو یہ طاقت بخشنے کا وقت آیا ہے دوستوں آج اس ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر وقت ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری وفاداری کا ثبوت دینا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں ہم سے کہیں سوال پوچھے جاتے ہیں لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں اگر آپ الیکشن لڑیں تو بھاجب کو سینہ کو اس کا فائدہ ملتا ہے ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پچھلے بیس سالوں میں مجلس نے ایک بال بھی الیکشن نہیں لڑی ہے ونچت بہوجن باغھاری استطور میں ہی نہیں تھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اس کے باوجود بھی بیس سال تک اور انگاباد زلے کا خاصدار شف سینہ کا کیسا چنکر آتا ہے کون مخابلہ کرتا رہا ہے بیس سال تک وہی کانگریس والے وہی راشتروادی والے سینہ کا بھاجب کا مخابلہ کرتے رہے لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سینہ کو ہرا سکے ہم نے انہیں بیس سال کا موقع دیا ایک موقع آپ ہمیں دو ہم دکھائیں گے سینہ کو کیسے پچھاڑا جاتا ہے اور انگاباد کی سرزمین پر اور مجھے پورا یقین ہے کہ بیجاپور کی عوام بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے گی بہت سارے لوگ آنے والے ہیں آپ کے پاس پیسہ بھی آنے والا ہے بہت آنے والا ہے بہت بھمانی کا کمائے ہوئے ہیں بہت آنے والا ہے پیسہ ایک بات تیہ کروے نا تیویس تاریخ کے دن صبح سات بجے آپ کو اٹھنا ہے ووٹ ڈالنے جانا ہے مانجا کسی کا بھی ہو پتنگ اپنی اڑانا ہے بہت لوگ آنے والے ہیں یہ لے لو وہ لے لو یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو آپ کے ہی اپنے آنے والے ہیں دلے آپ کو ووٹ تقسیم کرنے کے لیے باٹنے کے لیے اسی لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ویجا پور سے بڑی امیدیں ہیں اس بار ویجا پور کچھ نہ کچھ ایسا کام انجام دے گا اور تیویس مائی کو جب نتیجے نکلیں گے اس وقت رمضان چل رہے ہوں گے ہم روزے میں ہوں گے میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ اس دن کا روزہ ہم ساتھ میں اور انگاباد میں کھولیں گے اور انشاءاللہ ایسا ہم چشک ملائیں گے کہ دیکھتے رہیں گے بہت شکریہ